موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سونیا ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت کیا ہے ناصم گزشتہ روز جرنل آسم منیر صاحب نے پاک فوش کے گیارویں سپاہ سالار کی حیثیت سے کمان سنبھال لی ہے نئے آرمی چیف کے لیے کیا کیا چیلنجز آگے ہیں فوری طور پر کون سے ایسے چیلنجز ہیں جسے ان کو نمٹنا اس پر ذرا آج ڈیٹیل دسکشن کریں گے اس کے سال سے تگر بات کریں ایک جو آرمی چیف جرنل ریٹائر کمر شاوی باجوہ صاحب کے حوالے سے تو ان کا دور اقتدار جو تھا وہ کئی حوالے سے ہمیں یاد رکھا جائے گا نومبر دوہزار سولہ میں انہوں نے سپاہ سالار کا جو عہدہ تھا وہ سمحالہ تھا اور عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے اور عمران خان صاحب نے وزیراعظم بننے پر انہیں تین سال کی توسی بھی دی تھی اور ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا شاید کہ آرمی چیف کی توسی کے لیے باقاعدہ قانون سازی کئی گئی ہو کئی تنازات جنرل کامر شاوید باجوہ صاحب کے ساتھ جڑے رہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے اپنے وقت میں انہیں حدف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا لیکن جنرل باجوہ صاحب کی سب سے جو غیر معمولی بات جسے سراحہ جانا چاہیے اور بہت سارے حلقوں نے سراحہ بھی وہ یہ تھا کہ جاتے جاتے اپنے الویدائی خطاب میں وہ پاک فوج کو خود کو غیر سیاسی کرنے کا اعلان کر دیا ان کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ فوج کا جو غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے فوج اس فیصلے پر ثابت قدم رہے گی اس میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف ظاہر ہے اوورال اگر دسکشن جو اس پر ہوئی جنرل کامر شاوید باجوہ صاحب کے الویدائی خطاب پر تو اس میں نہ صرف ہماری فوج بلکہ سیاسی قیادت کے لیے بھی ظاہر ہے ایک سبق ہے کہ جو نامناسب رویے ہیں جو آپ اپنی ذاتی لڑائیاں جو پوریٹیکل ہمارے لوگ ہیں اپنی ذاتی لڑائیوں پر ہر بار فوج کو یا ادارے کو مداخلت کی دعوت دیتے ہیں اس سلسلے کو اب ترک ہو جانا چاہیے دوسری طرح سیاسی جو منظر ناما ہے وہاں پر بھی کشیدگی اپنی عروج پر ہے پاکستان تحریک انصاف نے اب ذرا کہتے ہیں کہ بڑی سمارٹ موو ان کی دیکھنے میں سامنے آئی کہ پہلے تو لونگ مارچ میں کوئی نتیجہ ہمیں نکلتا ہے نظر آنے ہی رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں سرپرائز دوں گا چھبیس نومبر کو چھبیس نومبر کو انہوں نے استعملییں ڈیزولف کرنے کا اعلان کر دیا کہ پیور پنجاب استعملی پہلے تو لگ رہا تھا کہ شاید پریشر بیل کرنے کی ایک ٹیکٹک ہے لیکن اب باقاعدہ طور پر لگ رہا ہے فواز جودری صاحب نے جو بیان دیا کہ ہم اسی ہفتے فیصلہ کر لیں گے اور استعملییں ڈیزولف کر لیں گے اب دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے پی ٹی ایم ہے وہ ساری کے ساری سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے گزشترہ اس شہباز شریف نے آسیل زردالی صاحب سے بھی اس حوالے سے ملاقات کی اور ایک کوئی لاحمل سٹرٹیجی بنا رہے ہیں ویسے آپشنز گورنمنٹ کے پاس بڑے کم ہیں لیگلی اگر دیکھا جائے اسی طور پر دیکھا جائے لیکن وہ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ہر صورت اس اسمبلی کو خاص کر پنجاب اسمبلی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اسے ڈیزولف ہونے سے بچائیں گے کیا قانونی آپشنز ان کے پاس باغی رہ گئے ہیں اس پر یہ زہرے کچھ قانونی ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قانونی رائے لیں گے ان سے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ کہ کہ واقعی اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزولف کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کیا جنرل الیکشن کی طرف جائے گی یا پھر زنی الیکشن ممکن ہیں الیکشن کمیشن کی ترجمان کی جانب سے گزشتہ روز جو بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کروا دیں گے ساتھ روز کے اندر اندر اس پر قبریں آ رہی تھی کہ مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے بلکہ الیکشن کمیشن نے غیر متنازع بیان پر ان سے استیفہ جو ہے وہ لے لیا ہے بہرحال یہ کانٹو ورسی تو اسی طرح سے چل ہی رہی ہے آگے کیا ہونے جا رہے ہیں کیا آپشنز ہیں آرمی چیف کے لیے چیلنجز کیا ہیں اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہرے قانون اور سیاست پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں عزر صدیق صاحب بہت شکریہ عزر صدیق صاحب آپ کے وقت کا اس کے ساتھ سینئر انیلسٹ محمود جان صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں عزر صدیق صاحب ذرا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں جنرل آسم منیر صاحب پاک فوج کے ستر میں سپہ سالار کی کمان آج انہوں نے سنبھال لی ہے اور زہرہ جو ایکس جنرل کمر جاوید باجوا صاحب تھے ان کی بھی زہرہ اپنی ایک لیگیسی وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور زہرہ آسم منیر صاحب ایک ایسے وقت میں فوج کی کمان سنبھال رہے ہیں جب فوج نے خود کو آئینی کردار تک محدود اور غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لی ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے کو عملی اقدامات سے ثابت کرنا ایک امتحان ہوگا ان کے لیے فوری اور بڑا چیلنج آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا آرمی جیت کے لیے دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح طور پر کلیر ہے کہ جنرل سید آسم صاحب جو ہے نا وہ ایک افسرنڈ لائن کے پیلنے والے سپاہ سال آ رہے ہیں اور میرا لیے خیال ہے کہ وہ کسی ہی جیسے بس میں جائیں گے انہوں نے ایک تو ادارے کا تقدس وہ بہال کرنا ہے کنفیجنس رہی ہیں اور میں تو ان کو ببارکوار اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ان پر امیدے بہت زیادہ ہیں قوم اور ہم جو لوگ سے جنریشن وہاں جیسے جنریشن وہاں ہاں لڑھتے رہے ہیں سپاہیوں کے طور پر بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ لوگ یہاں سپاہی ملتے ہیں تو ایسے لوگوں کا مصابلہ کرنا بہت ہی نظر آتا ہے اچھا یہ کسیٹ بھی کجیم سا بنا ہوا ہے کہ اپنی پسند کا بندہ جلگانا ہوتا ہے نباز شریف نے پیشے شیف آف دی آمیس ساپ لگائے ہیں ہرے کے بارے میں اپنا بندہ کہتے ہیں تاریخ پر جیسا کہ شیف آف دی آمیس سپاہ اپنا جو طریقہ کسیٹ بھی ادارے کے حوالے سپاہ کسیٹ بھی اسی کے مطابق کیا اب اس وقت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اپنے بندے کے بارے میں آوازیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کوئی ادھا دکھ سے جائی اور میں نے تو مشابرت شامل میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ جیسے ٹرینٹ کے لندن میں کوئی بات نہیں اور یہ اس طرح کوئی گفتبو ہونے ہی نہیں چاہیئے اور یہ چاہیئے سنوریٹ کا فیسپل کا بلکہ اطلاق ہی کرتا چاہیئے بہت یہاں ہریں کو بجائے چاہیئے جیسے ہائی پورڈ یا چیز سوبریگ پورڈ کے بارے میں ہوتا ہے چکے چکے سیئے جنرل دور جب بارے میں وہ کنٹروورشیز ہے وہ میرے خیال ہے وہ رہے گی آوازیں کہ کہ وہ دور ہو جائے وہ نمکنہ آپ کے ہیں یعنی یہ اچھے سے دور بزارے ہیں جنرل جنرل مشکر پہید مشاہد میں جو بہترین دور بزارے ہیں بہترین لیکن وہ بھی کنٹروورشیز کیا رہی وہ شیاستدانوں کے حوالے سے یہ معاملہ سکھتے رہنے ہیں اگر یہ کہیں کہ یہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا کچھ چیزیں بہترین چلے جائیں گی وہ بہت بہت خوشکل ہے there is nobody to protect in this world اگزاکٹل آپ مادر دینہ چاہیں تو جی لیں لیکن میں جو آبا کے دیکھ رہا ہوں کہ اس سے کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی آپ امید کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی بہتری کی طرف جائیں گی اور آخری وقت انہوں نے کیا بھی دیا تھا جون سبھی جیف آبی صاحب آئے گا ان کے ساتھ تاہل کریں گے ٹھیک ہے معاملات بہتری کی طرف دیکھنے لیکن سیاست میں کچھ اچھی چیزیں دیکھنے کو نہیں مل رہی کیونکہ ایک طرف اسمبلیوں تحلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف ایدہ معتماد آگے چل کر اس پر آپ سے پوائنٹ آف لیں گے لیکن محمود جان صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں محمود جان صاحب زہر کئی تنازات جنرل باجوا صاحب کے ساتھ جڑے رہے سیاسی جماعتوں نے حدف تنقید کا نشانہ بھی بنایا جنرل آسم مونیر صاحب نے کمان سمبھال لیے آپ کو کیا چیلنج ہوگا ان کے لیے بڑا اور چیلنج دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ ہم نے جب بھی فیصلہ دیکھا پھر پالیسی میں چینج دیکھیں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ایک آرمی چیف اس کی نہیں چلتی بلکہ پالیسی ادارے کی چلتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جس میں ہم نے جب دیکھا پالیسی شفٹ دیکھا تو اس پالیسی شفٹ میں بھی ہم نے صرف آرمی ہے جا کے فیصلے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے فرق تو پڑے گا کہ مدیر صاحب آئے ہیں اور ادارے کو بھی جو خود اس وقت احساس ہوا ہے کہ انہوں نے جو ماضی میں ماضی قریب میں بات کر تین چار پانچ سال کی انہوں نے جس طرح سے سیاست میں ادارے نے اپنا وزن کسی نہ کسی حد تک ڈالا ہے تو اس کے ان کو نقصان ہوا ہے دونوں طرف سے ان کو کرٹیسائز کیا گیا ہے میں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا تو مخالف جماعتوں نے ان کے خلاف بات کی پھر جب اس بار انہوں نے عمران خان صاحب کو گنمنٹ ہے پی ڈی ام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی صورت تحلیل ہونے نہیں دیں گے وہ سے طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی پاس لگانا ظاہر ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد جو چیزیں بدلیں اس میں آسان نہیں ہوگا تو کیا لیگل رکاوٹ نے آپ کو لگتا ہے یہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان سہری کے انصاف ان کی سب سے بڑی سیافی سماعت تھی نیشنل اسیمبلی میں ان کی مجوریٹی تھی لیکن جس طرح اندر بانت ہوئی جس طرح ووٹ ہے وہ خرید وروفت ہوئی اور اس کا ایٹیمیٹ آپ نے حال دیکھ لیا پنیاب اسیمبلی میں بھی جو کچھ ہوا اور دیس پوالیفکیشن ہے دیکٹشن کے حوالے سے منطق ہونے کی وجہ سے ہوگی اور وہ کیس بڑا واضح طور پر سیکل ہو چکا ہے تو اس وقت منعرب ہونا ووٹ مخالف ڈالنا تو ناممکن میں چلا گیا جس نے اپنی قصید گوانی ہو تو وہ ایک علیہ دعبات ہے آئین ہے پاکستان میں یہ بڑا واضح طور پر بتا دیا گیا ہے تحریکیاں سب احمد تائیدہ تکی ہے لیکن اس میں آپ کو ریزننگ کی بتانی پڑے گی کیا ایسی وجہ ہے یعنی آپ پرمیس بنیاد پر اور جناب آپ کو چیرہ اچھانی لکھتا یا جناب آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں زبردتی بار پیٹو احمد تک تو وہ تو شاید اتنا آسان کام نہیں ہے آئین کا ارٹکل اگر آپ 95 پڑھ لیں 112 پڑھ لیں کسی بھی خلاف تحریکی ادم یا تمہاد آسکتی ہے 30 ویشت مہمدروں نے جمع دوانی ہوتی ہے اور آپ کو سادہ ایک سرید یعنی میجورٹی شو کرنا ہے ایک سچیاسی ووڈ لانے پڑے گے ایک سچیاسی ووڈ تو پیٹی ایم کی جماعتوں یا پوزیشن کے پاس یہ سکمہ جو رہی ہے وہ تہرے لوگ توڑنے کی کوشش کرنے ہیں وہ کہنا ہے لوگ توڑنے کی کوشش کرنے ہیں وہ دیکھیں وہ وہ دیکھیں اگر دیکھا جائے یہ تو اگر آپ دیکھیں یہ محانت میں خیانت بنے والک پاتی ہیں بہت رہیت سے لانا جائے ایک لہتا بات ہے لیکنکہ یہ تک پڑھلا بات وہ بھاری ہے عمران خان صاحب اور پاکسان مسلمی کا اس لئے بھاری ہے کیونکہ بجوارٹی ہے اور آئیس کا ارٹیکل ہے بہتا 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 کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کا بجوارٹ آپ کی برسر ہے اور چیف برسر سمیہ تحلیم کرنے کی ایڈوائیز دیتا ہے گورنر کو وہ گورنر میں سمیہ تحلیم کرنی ہے بلکو لیکن یہ ڈلے کر کے کہیں ایسا نہ ہو جائے حضرت صدیق صاحب یہ جس طرح سے قومی اسمبلی میں ہوا تھا تو یہ ڈلے ان کے لئے خطرہ بھی بن سکتا ہے اگر پہلیل کرنی ہے تو پھر کریں یا پھر کیا انتظار کس چیز کا ہے لیکن میں میں جو سمجھتا ہوں یہ موقع ہے انہوں نے حق تھا کہ وہاں بیٹھ کہ خود دائلوگ کی بات کر سکتی ہے تو آگے بھی شئیئر کرنیوں بھولن کو دیکھ دے سکتی ہے لیکن ان کا ارادہ اس لئے نہیں ہے کہ وہ اور ارادہ تاب ان کے تک پیپل کے اس کونٹیکس میں بیٹھیں گے کہ آپ کو اینا رو دے دیا جائے وہ تو اس تکر بھی ہوگے کہ ان کے کام کچھ رہا جائے کہاں کہ کوئی سوالوں سے آجائے وہ اکر کہیں کہ شئیئر کرنی ہے تو آپ بھی نیشنل سالوں تولنے کے لئے تیار ہیں اور آپ اس لئے آگے روزیر کرنی ہے کہ اس لئے کے اوپر پیرے کے اوپر ترمید کرنا وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ بھوٹا سکتا ہے وہ تو لگا کام نہیں ہے انہوں نے صرف اصلاف ایڈوائز کرنی ہے اور ایڈوائز مطلب ہے کہ وہ تیار پڑی ہے صبح کجاب کے والے سے وصبح کھا بھوکر کے والے سے بھی ہاں ہوگا کیا ایسا یہ چاہیے سمجھتا ہے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ روزیر کرنے والے سے بات ہو دی ہے روزیر ہے اور یہ عائزلہ اکسط اور اکسط اور اکسط ستاریز بنا کلیر ہے اس میں بتایا گیا کہ سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں اس کے لئے روزیر کرنے جائے گی آخر 112 میں یہ تو لسکتا ہوا ہے کہ بھوٹی دیل کے بجھنے بجھنے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں پوائنٹ ٹیکن سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا محمود جان صاحب میں ذرا قویقلی آپ کی طرف آؤں گی ایک تو سر یہ بتائیں کہ وہ سبھی لوگ جو عمران خان صاحب کو صبح و شام چیلنج دیتے تھے کہ آپ آج اسمبلیاں توڑیں ہم کا الیکشن کے لئے تیار ہیں کیا مریم نواز صاحب آقیہ رانہ صنع اللہ کیا مصدق ملک لطیب خوزا کمرزمن کائرہ صاحب کی بھی بیان آن ریکارڈ موجود ہیں تو سر اب کیا وجہ ہے کہ پہلے چیلنج دیتے تھے اب جب عمران خان صاحب اس پر آئیں تو وہ اسمبلیاں بچانے کی بھاگ دوڑ میں لگ گئے ہیں اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو زیادہ زیادہ الیکشن ہو جائیں گی عوام کے اندر چلا جائے گا کہ فیصلہ عوام کرے تو در کیا ان لوگوں کو چیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ عمران خان کو ہر صورت وہ سڑک کی پلٹک سے روکنا چاہتے تھے احتجاجی پلٹک سے روکنا چاہتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ انہیں تانہ دے کے ایک ایسی جگہ پہ لائے جائے جہاں پہ جب بات ہو تو ملک کا نظام بھی چلتا رہا ہے اور ساتھ میں سیاست بھی چلتی رہی جبکہ عمران خان صاحب اس وقت لانگ مارچ اس حقیقی لانگ مارچ اور مختلف قسم کے درنوں پہ اس وقت ان کا فوکس تھا تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو لوگوں کی توجہ بھی ڈیوارڈ رہے اور عمران خان کو ایکسٹریم اس پہ لے جا کے اسے مجبور کہا جائے کہ وہ ایسی جگہ پہ آئے کہ جہاں پہ ملک کا نظام متاثر نہ ہو تو ان کا یہ خیلد ہے کہ عمران خان ایسا نہیں کریں گے کیونکہ عمران خان کو نہ تو پنجاب سے اس میں سپورٹ ملے گی نہ ہی خیبر پختل خور کہ لوگ اس کے کہنے پہ اسمبلی توڑیں گے تو اس لیے ان کو یہ اس بات کا احساس نہیں تھا اور پھر ان کو اس بات کبھی یہ پتا تھا کہ اگر عمران خان ایسا کرے گا تو ان کے پاس اسے روکنے کا اسمبلیاں توڑے گا تو اس وقت آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کیا جو عمران خان کو اس سے روک سکے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ون تھرڈ مجیریٹی آپ کے پاس ہے تو پھر آپ جا کے وہاں پہ اسمبلی میں ایک عدل اعتماد کی قرارداد جمع کرا سکتے ہیں تحریف جمع کرا سکتے ہیں اس پھر آپ نے کاروائی کرنے ہوگی لیکن ان دونوں جگہوں پہ عمران خان کے لوگوں کو توڑے بغیر اپوزیشن کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتی اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی بار میں جب ایسے ہوا کہ لوگوں نے حمزہ شاہبار شریف کو عمران خان کے لوگوں نے اسے سپورٹ کیا تو اس فیصلے کو ریورس کر دیا گیا تو اب اس قسم کے ایسے کوئی امکانات نہیں کہ عمران خان کے لوگ بھی اپوزیشن سے مل جائے تو وہ اسمبلی کو بچا لیں گے تیری کے عدل اعتماد میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے اگر اس کے اپنے اتحادی اور پارٹی کے لوگ عمران خان کی بات مان لیتے ہیں تو اسمبلیہ ٹوٹیں گی اس کا دوسرا جو مرحلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آیا ان دونوں اسمبلیہ ٹوٹنے کے بعد ملک میں جلد عام انتخابات ہوتے ہیں یہ بڑا عام سوال ہے بلکل تو اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں عمران خان کے لیے پھر تھوڑی سی مشکلات ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان کے پوزیشن سال دوہ دار اٹھارہ والے عمران خان کی نہیں محمود جان صاحب اس میں عمران خان صاحب کو واضح بڑھتری ملی ہے ابھی مقبولیت کا گراف تو عمران خان صاحب کا آسمان کو چھو رہا ہے اس پر ہم مخالفین بھی اس چیز کا ادھر آگ کر رہے ہیں اس میں بھی اس میں بھی دو تین باتیں میں آپ کو کروں خیبر پختن خواہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں خیبر پختن خواہ میں ان کی حکومت تھی سرکار بھی اپنی تھی اور اس کے علاوہ جو مختلف پارٹیاں تھی تو ان کے سامنے عمران خان کھڑا تھا اور عمران خان کو جتوانہ وہاں کی تحریک انصاف کی تمام کی تمام قیادت عمران خان پہ متفق تھی لیکن اگر عمران خان نہیں ہوں گے اور الگ الگ امیدوار آئیں گے تو آپ کے یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ایک حلقے میں نہیں عمران خان صاحب جو کنٹیسٹ کے الیکشن اس سے پہلے بھی سر جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ تو عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے جیتے ہیں آپ دیکھیں گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد جتنے زمنی الیکشن ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی علاوہ بھی تو لوگوں نے تو بھاری ایکسریت سے منڈیٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اوورال آپ ان کی احتجاجی سیاست دیکھنے جو عمران خان صاحب کا نیریٹیف تھا اس بحث میں جائے بغیر کہ وہ ٹھیک تھا غلط تھا انبیقی سازش کا پھر اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی لوگ نے بائی کیا اس نیریٹیف کو تو ابھی تک مقبولیت میں کم ہی ہوئی نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہی وجہ ہے کہ حکومت الیکشن میں جانے سے کترہ رہی ہے حالانکہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ادم استحقام ختم ہو جائے گا ایک سال سے بھی کم کا ارثر رہ گیا ہے اگر تھوڑا پہلے کہنے پہ اس وقت کوئی اور حکومت بنتی ہے جو کہ عبوری حکومت ہو یا ٹیکنوکریٹ حکومت ہو تو جو اس وقت دنیا کے ساتھ اس وقت پاکستان کے مختلف جگہوں پہ بات سی چل لیے کہ پاکستان کی اکانمی کو کسی بھی طریقے سے اپنے پیروں پہ کڑا کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی بھی حکومت کی یہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اس معاملے کو اگر عمران خان کی حکومت اس وقت ہو تو اس کے ساتھ لوگ جائیں گے اگر نیا نواز شریف کے ساگرار صاحب وزیر خزانہ ہوں تب لوگ آگے جائیں گے لیکن کسی عبوری حکومت کے ساتھ کوئی حکومت آگے نہیں جائے گی اور جب تک پاکستان کی اکانمی اپنے پیروں پہ کڑی نہیں ہوگی تو میرا خیال میں اس وقت تک پاکستان میں سیاسی استحکام کا نہیں سوچا جا سکتا اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے اور جو اس وقت وہ ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں میٹر کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے آپ کسی بھی ادارے کی بات کر لیں میں سب کی بات کر رہوں ان میں سے کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ اس ٹیج پہ الیکشن کرائے جائے اس لیے وہ صوبائی حکومت کے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پہ تو راضی ہو جائیں گے لیکن ایک جنرل انتخابات پہ راضی ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں چھیک ہے اچھا ازر صدیق صاحب quickly sir وقت کام ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے what next آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ table talk پر آئے گا اکتنی pressure build کرنے کی position میں خان صاحب آگئے ہیں کہ گومنٹ اب ان کو کہے کہ کوئی table talk کرتے ہیں چلیں الیکشن کی تاریخ کی اگر عمران خان صاحب نے شرط رکھی تو گومنٹ اب ان کو engage کرے گی اب ان کے پاس اور تو option کو رہا نہیں گئی ہے وجہ یہ کہ بہت اہم تبدیلیاں ہو چیئے ہیں اب table talk کے علاوہ اس کو مدد کرنے کے لیے کوئی آنے نہیں لگا یہاں پر table talk کا جو ویسریل time سا انہوں نے miss کر دیا اگر یہ ملک کی economy چھیک کرنے آپ بھی جو بن نہیں سکنا تھا وہ بھی دنیا سے انہیں یہ چیئے کی معاملہ ستل کرنے کے لئے کوئی انار خان ساکس کا table کے بیٹ کہتے کہ اس کومی مسئلے میں آتا وہ اپس انہوں نے خدا کیا اب table talk کیا کرنے ہے جارتانے یعنی بھائی شرید ہی بات ہے کہ ہاں election کے اوپر اگر آپ ہی بھی بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ نیسی ہو گی اب ثمود موجود ہے کہ خود کہتے رہے کہ دو ستی تحلیل کر دیں ہم ورن ریسکر کا اعلان کرتے ہیں تو کرنے کیا بات ہے آکے بڑھیں اور آکر کریں اس کو اب کیا ریسکرٹی ان کے پاس ہے تحلیق اعتماد تحلیل گورنر کے حوالے سے بات کریں گورنر کا کتار آپ کے پاس کتار موجود ہے اب ریسکرٹی نیب نے کیا 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 نیب نے ان کے بلا مرکوانیا بن کیا اور دوسری طرف جو ہے مصاب کے دفعہ سراغ خزادی کیا حوالے سے معاملات کو دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے پاگوان کی طرح سے لگا ہو ہے تو منا پاگوان رویہ تو آپ کے ساتھ کیا کریں گی زیادہ سے زیادہ یہ سکتی ہے کہ اسیمیہ ڈیزول کی تو اس کو چیلنج کریں جب چیلنج کریں جب کھکا جائے گا آپ نے تاریخ کی طور پر دیکھا ہے کہ ساتھ بے بے نظیر کی زمینہ وہ ساتھ میں ڈیزول کی آرٹیکل 58 کی اٹھ 52 بھی یہ ہے تو یہ اینیق سے مجھول ہے اسے جو مطلب وزیراعہ ہے اس نے زمینہ ڈیزول کرنی ہے تو یہ تو اتنا آسان کام نہیں ہے اتنا بھی لسکانا چاہے وقت ازار چاہے اب جی کا جانا ٹھہر گیا ٹھیک ہے ہمیں ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کے وقت شکریہ نازم یہ تھا آج پرگیم فیڈبیک دیجئے آگلے پرگیم تک اجازت دیجئے خدا حافظ